جائے گردے سیبری موسی کا حال آجم گڑھ میں ایک بوڑی بہن تھی امبی کا دیوی اگروال وے سرو میں ہی ستسنگ سے جڑی ان کی سوامی جی مہاراج کی پرتی بڑی بھاو بھکتی تھی ان کے سیوہ بھاو کو دیکھ کر سوامی جی مہاراج نے انہیں سیبری موسی کہا ان کی سیوہ ماتر وط تھی پر ایک بات تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ جو چیز سیوہ میں سوامی جی مہاراج کو دیں وہ سوامی جی مہاراج ہی پریوک کریں ایک بار انہوں نے دھولی دھوتی سوامی جی مہاراج کو دی سوامی جی مہاراج نے اس دھوتی کو مونی بھائی کو پہننے کو دے دیا وہ بہت گریب تھے پر بہت پرسند چت سیوہ میں لگے رہتے تھے اس دھوتی کو پہن کر وہ سیوہ میں لگے تھے اسی سمیں سیبری موسی آگئی انہوں نے اپنی دھوتی پہچان لی اور سوامی جی مہاراج سے کہنے لگی یہ تو میں نے آپ کو پہننے کے لیے دی تھی آپ نے اس دھوتی کو کیوں مونی بھائی کو دے دیا سوامی جی مہاراج نے سمجھایا کہ جب مجھے دے دیا تو میں اس کا جو چاہے کروں پر انہیں ڈھاڈس نہیں ہوا ایک بار ستسنگ کر آیا اپنے گھر پر وہ اکثر ستسنگیوں کو اپنے یہاں ستسنگ کراتی اور انہیں بھوجن کراتی پر ان کی بہو سوامی جی کی تتھا ستسنگیوں کی گھر ویرودی تھی ایک بار ستسنگیوں کا ستسنگ ہو رہا تھا بوجن ہیتھو کھانا بن رہا تھا سیوری موسی آٹا گوند کر رکھی تھی کہ پوڑی بنے گی تو ان کی بہو اس آٹے کو پیر سے مسل دی موسی کیا کرتی اس آٹے کو ہٹا دیا دوسرا آٹا منگوے کر پوڑی بنائی گئی وہ بہو اکثر ستسنگ میں موسی کے وہوار کو لے کر اپنے پتی سے جھگڑا کرتی تھی موسی کے لڑکے ویسونات اگروال کیا کرتے ایک اور پتنی تو ایک اور ماں ایک دن وہ موسی سے خوب جھگڑا کی اور سیام کو دکان سے ویسونات اگروال گھر پر ناستہ کرنے آئے تو وہ ان سے خوب لڑی اور پھر اپنے سریر پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی ویسونات اگروال پانی کی بالٹی لے کر دوڑے کی آگ بجائے تو وہ جلتی بھی بولی آپ کیسے بچ جائیں گے اور جلتی بھی ان سے لپٹ گئی دونوں جلے پاس پڑو اس کے لوگ دونوں کا اسپطال لے گئے وہاں بہوتو رات تک مر گئی اور ایک دن بعد ویسونات اگروال بھی مر گئے پر سیبری موسی کے سوامی جی مہاراج کی سیوہ میں کوئی کمی نہیں آئی اندھیرہ اجالہ نام کا سابتائی کا اخبار نکالا ٹیپ ریکارڈر سے پترکار سیتلا پرسات پرپارٹی کا ویروت سمانت لوگوں میں تو کم ہوا پر سامانے جنتا تو نندہ میں ہی آنند لی تھی اتیسان انیس سو اٹھاون میں ہروری میں سوامی جی مہاراج نے ایک سابتائی کا اخبار نکالنے کی آگیا دی جس کا نام سوامی جی مہاراج نے شیم بتایا اندھیرہ اجالہ یہ چار پیج کا اخبار تھا جس میں دو پیج اندھیرے میں دو پیج اندھیرہ میں سہر کے لوگوں کی اس طرح کی باتیں ہوتی تھی جو سماج کے اندھیرے پکس کو درساتی تھی اور دو پیج جس میں اجالہ کی اچھی چوپائیاں اور اچھی صدحچار کی باتیں ہوتی تھی اس اخبار کا دلی سے ریجیسٹریسن بھی ہوا تھا اس کے سمپادک رگونات پرساد اشتھانہ وکیل اند پورا کے تھے وہ اخبار تین نئے پیسے کا بکتا تھا ستسنگی لوگ چورائےوں پر روڈویج پر کچھری میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر بیستے تھے یہ کام لگ بگ سال بھر چلا تب جا کر ویروڈیوں کا مو بند ہوا تب ایک سال کے بعد سوامی جی مہراج نے آگیا دی کہ اب ویروڈ کم ہو گیا ہے اور بھجن میں وگن کے قارن ایک میٹنگ آپس کی کر کے اسے بند کر دیا گیا آخری انک میں لکھوئے کہ اب اسے بامبی میں رکھا گیا ہے جرت پڑھنے پر پھر نکالا جائے گا کیول پتری کا امر سندیس ماسک چلتی رہے گی اس پرکار سنگت کا سب سے پہلا سابتائک اخبار اندھیرہ اجالہ تھا جو پھروری انیس سو اٹھاون میں نکالا گیا تھا رامبلی چپراسی کا حال آجمگڑ میں جب سوامی جی مہراج کا ستسنگ سرو ہوا تو نامدان لینے والوں میں پلاننگ اوفیس کے چپراسی بھائی رامبلی بھی تھے وہ عام لوگوں سے دور رہتے تھے اندر کی کمائی کرنے میں جھٹ گئے وہ اکثر ستسنگ میں بھی کم آتے اور کم لوگ ان سے پریچت تھے میں اکثر دیکھتا کی وہ اوفیس ڈیوٹی پر جانے سے پندرہ بیس منٹ پہلے پرائے نو سوانو بجے کے قریب پندے بجار سوامی جی مہراج کے پاس آتے سن انیس سو گنسٹ کی بات ہے سوامی جی مہراج کے پاس آتے اور سیدنا کی کٹھینائیوں کا نیرہ کرن کر کے اپنے دفتر چلے جاتے تھے اس سمجھ سوامی جی مہراج اکیلے ہوتے ان کے چڑنوں کے پاس بیٹھ کر اپنی اندرونی کمائی کے بارے میں بھی بتاتے سوامی جی مہراج نے کہا دیکھو ایسے لوگ پرمارت کمانے والے پرمارت کما لیتے ہیں کیوں چھڑولی گرام سے دور چلے جاتے تھے ایک بار میں نے سوامی جی مہراج سے جگیا سبس پوچھا کہ مہراج ہم لوگ تو گرست آسرم کی جھنجٹوں میں رہتے ہیں نوکری عادی کرتے ہیں پر آپ کو تو کوئی بندھن نہیں تھا پھر آپ دادا گروہ کے پاس رہ کر گروہ کی سیوا میں رہتے پر آپ کبھی چھڑولی گروہ مہراج کے پاس رہتے اور زیادہ سمیں سوامی جی سے دور کیوں چلے جاتے تھے تو سوامی جی مہراج نے سمجھایا کہ گروہ کے پاس رہنا کھانڈے کی دھار ہے ہر دم من کرتا کہ گروہ مہراج کے درسن کرتا رہوں اور جو سیوا مل جائے کروں تو سادن بھجن میں لولینتا نہیں رہتی اور اصلی چیز تو سادن بھجن ہے میں چھڑولی سے دور چلا جاتا تو گروہ کے درسن ہے تو من میں تڑپ اٹھتی بے رہ ہوتی تو چھڑولی گرام آتا اس طرح سادن میں ڈھڑتا اور ترقی ہوتی دادا گروہ کا ایک ادھارن ایک بار دادا گروہ کو ایک پریمی نے اپنے یہاں بھجن کرنے کا بہت آگرہ کیا دادا گروہ نے سویکار کر لیا وہ پریمی بھاو یہل ہو کر جب بھجن کرانے لگا تو اسے دھیان نے رہا کہ دہی میں بورا مطلب دیسی چینی ڈال رہا ہے یا پیسہ نمک بورا یا دیسی چینی کم میٹھی ہوتی ہے اس لیے مٹھی سے جیدہ جیدہ دہی میں ڈالا جاتا ہے دادا گروہ جی نے بھوگ لگایا اور کھانے لگے جب تھالی میں بچے پرساد کو اپنے سوامی جی نے کھایا تو اتنے ادھیک نمک کی وجہ سے وہ کھایا ہی نہ جائے جب اس پریمی کو پتا چلا تو وہے رونے لگا اور دادا گروہ مہراج سے شما مانگتے ہوئے کہا کہ گروہ مہراج بتا کیوں نہیں دیے تو دادا گروہ جی نے کہا کہ اپنے گروہ کو تو اس کا بھوگ لگایا تب اپنے اسے نہ کھا کر اپنے سواد کے لیے بتانا بتانا اچھی تھا کیا اب سمجھئے کہ بھوگ کا مطلب اور پربھاو کتنا ہے اور ہم لوگ اسے کتنا مانتے ہیں سوامی جی مہراج نے کار کھڑی دی سن انیس سو چھپن ستاون تک سوامی جی مہراج کے پرسات میں ہی آتا جاتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ سوامی جی مہراج کے ساتھ ٹرین کے تھرڈ کلاس کے ڈبے میں یاترہ کر رہا تھا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اچھ سرینی کے ڈبے میں سوامی جی مہراج کو یاترہ کر رہا تھا بھیڑ بہت تھی کسی پرکار ایک سیٹ کھالی کرا کر سیٹ پر تولیا بچھا کر گروہ مہراج کو سیٹ پر بیٹھایا اور میں پاس میں کھڑا رہا بھیڑ ادھیک ہونے کے کارن لوگ سامان رکھنے والے اوپر کے ریک پر بھی بیٹھے تھے ٹرین کچھ دور گئی ہوگی کہ اوپر بیٹھے ایک ویکتی نے اپنا پیر سوامی جی مہراج کے سر کے پاس لٹکا دیا یہ دیکھ کر مجھے بڑی گستہ ہوا اس کے پیر کو اوپر ڈھکیل دیا اور اس کے اوپر بگڑ گیا کہ اس نے اپنا پیر کیوں نیچے لٹکایا سوامی جی مہراج اسے سمجھانے لگے کہ یہ ٹرین ہے جانے دو پر مجھے بڑا دھکا لگا یاترہ پوری ہونے پر گروہ مہراج سے پراتھ نہ کیا کہ مہراج ایک کار خرید لیجیے سوامی جی مہراج نے کہا سمبو جانتے ہو تم کار کتنے میں ملتی ہے میں نے کہا کہ نہیں مہراج تو سوامی جی مہراج نے کہا بہت روپیہ لگتا ہے تمہیں پوری تنخہ دینی پڑے گی تو میں نے کہا کہ مہراج دے دیں گے پر ٹرین میں چلنا مجھے بہت خراب لگا بات وہیں ختم ہو گئی میری تنخہ ہی کتنی تھی ایک سو بہیان لیس روپیہ ماتر جب ایک ماہ بعد تنخہ ملی تو اس سمیں سوامی جی مہراج بنارس میں چوکہ گھاٹ کے ایک سائی جنسپیکٹر صاحب سری ویسوناتھ لال سری واسطہ کے یہاں تھے ایک تنخہ لے کر بنارس گیا اور اسے سوامی جی مہراج کے سامنے رکھ دی وہ دیکھ کر ایک سائی جنسپیکٹر صاحب سے بولے کہ دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے کہتا ہے کہ مہراج آپ کار خرید لیجیے جب میں نے کہا کہ بہت روپیہ لگتا ہے تمہیں پوری تنخہ دینی پڑے گی تو دیکھو پوری تنخہ لے کر آ گیا کہ لے لیجیے انسپیکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں تو سوامی جی مہراج نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو تم سب لوگ بھی ایک مہنے کی تنخہ دو انسپیکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے مہراج ہم لوگ بھی دیں گے تب سوامی جی مہراج نے کہا سمبو ایک مہینے کی تنخہ سے تو نہیں پورا پڑے گا دو تین مہینے کی تنخہ دینی پڑے گی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مہراج دے دیں گے تو سوامی جی مہراج نے کہا کہ فیئٹ کار لیں گے جس میں پیٹرول کا خرچہ کم پڑے گا اس کا دام بارہ ہزار روپے ہے اگر تم لوگ چھہ جار روپے اکھٹا کر دو تو باقی چھہ ہزار روپے کا ہم پربند کر دیں گے کار کا اوڈر لخنو میں سوامی جی مہراج نے دے دیا تین مہا میں سب لوگوں کے صحیحوغ سے روپے اکھٹے ہو گئے اور سوامی جی مہراج بھائی سالیگرام مصراجی کو لے کر لخنو گئے اور اکٹوبر انیس سو ستاون میں کار کھرید لی اس کا نمبر یو پی ایل ستائیس پہنٹالیس تھا ان دنوں کار کھریدنے پر دکندار اپنی اور سے ڈرائیور دیتے تھے جو کار چلا کر مالک جہاں کہے وہاں تک پہنچا تھا سوامی جی مہراج کار لے کر ڈرائیور سے چلوا کر پھیجاباد تک آئے وہاں سے ڈرائیور کو واپس کر دیا اور پھیجاباد سے سویم چلا کر سیدھے آجمگڑ آئے کہ کار چلانا کب اور کہاں سے سیکھے یہ کسی کو نہیں معلوم آجمگڑ میں سبی ستسنگیوں کو کار دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کار تھاکور گیا سنگھ کے ہاتھے میں کھڑی کی گئی پھر کار کی پوجا ہوئی سوامی جی مہراج نے ستسنگیوں سے کہا کہ کار تو میں سوم چلا لوں گا تمہیں ڈرائیور کا خرص نہیں ہوں دینا پڑے گا لیکن پیٹرول کا خرص تو تمہیں دینا ہی ہوگا اس لیے چار آنا مہینہ پرتی ستسنگی کار کے پیٹرول کے لیے دے گا وہ کار اب بھی کاروں کے بیڑے میں رکھی ہے کار کے ہو جانے سے سوامی جی مہراج کے ساتھ دو تین لوگ بھی جانے لگے تتھا ان گاؤں قصبوں میں جان ستسنگی تو تھے پر بس یا ٹرین سے سوامی جی مہراج نہیں پہنچ پاتے اب کار دوارہ سب جگہ پہنچ پاتے تھے اس پر کار ستسنگیوں کو بہت بڑا لاب ہوا عمر سندیز کا پرارم کیسے ہوا سن انیس سو اٹھون کے آرمب کی بات ہے تب آجم گھڑ میں پرم پجے سوامی جی مہراج کا ستسنگ لگاتار ادھک دنوں تک چلتا رہتا تھا ایک دن سوامی جی مہراج نے کہا سنبو ستسنگ کے وطن یاد رکھا کرو نہیں تو یہ پھر سننے کو نہیں ملیں گے جب میں نے سوامی جی مہراج سے ایسا سنا تو من ہمن چنتت ہوا کہ اتنی باتیں کیسے یاد کر پاؤں گا یہ تو سمیں گجرنے پر عوض سے ہی بھول جائیں گی تب من میں آیا کہ ستسنگ کی باتوں کو نوٹ کر لیا کریں تب انہیں سمیں سمیں پر پڑھتے رہیں گے تو یاد رہا کرے گی اسی بیچار سے ستسنگ کی پرمک باتوں کو ایک ہست لکھت پتری کا کے روپ میں لکھ ڈالا ایک دو ستسنگی بھائیوں نے کہا کہ اسے سائیکلو اسٹائل کرا لیا جائے تو اس سمیں چالیس پچاس ستسنگی ہیں انہیں ایک ایک پڑھتی مل جائے کریں بڑا اچھا رہے گا سری رامانند ورما ٹائک بابو جو ڈسٹرک بارڈ میں آفیس سپریٹینڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ میرے آفیس میں مسین ہے اسٹینسل پر لکھ کر بنا لینے پر اس مسین سے پچاس پڑھتی بنا لیا جائے گا اس سمیں ایسا کرنے پر خرچہ جڑا گیا تو لاغت پچیس روپیہ آیا جب ہم لوگوں نے ایسا ویچار پکا کر لیا تو میں نے کہا کہ گروہ مہراج پاس ہی ہے ان سے پوچھ لیا جائے میں گروہ مہراج کے پاس گیا اور اپنے پورے ویچار وقت کیے تو گروہ مہراج نے کہا تم لوگ پچیس روپیہ ہر رنگ پر خرچ کرنے کی سوچ رہے ہو تو کیوں نہیں اسے چھپا دیتے اور ماسک پتری کا بنا لیتے گروہ مہراج کی یہی آگیا ماسک عمر سندیس کے پرکاسن کی نیو بنی گروہ مہراج کی اپار دیا ہوئی اور اپریل سن انیس سو اٹھاون میں عمر سندیس کا پہلا انک برمستان کے ادھیاپک پریس آزمگر سے چھپ کر نکلا گروہ مہراج نے اس کا نام جائے گردیو عمر سندیس رکھا تتہ کور پر یہ لائنیں لکھ کر چھاپنے کو دیا کہ ست گروہ کی امروانی دوارا جیون میں امر پر پرابت کرانے ہے تو مارک درسانے والی پتری کا تتہ بھیتر کی دو لائنیں ست گروہ کی اکھنڈ وانی جیون پت کی کہانی جیون سودھارک وانی جیون کی بھاوپار کہانی یہ بھی لکھ کر دیا انہیں کی آگیا سے جیگردیو عمر سندیس کے ایک انکھ کا ملے پچاس پیسے تتہ وارسک ملے پانچ روپے رکھا گیا اس پرکار عمر سندیس کا پہلا انکھ اپریل انیس سو اٹھا من کو چھپ کر آیا اور ست گروہ کو سمرپت کیا گیا سوامی جی مہاراج نے کہا کہ آج ست سنگھ کے بعد اس کا ادھگھٹن کیا جائے گا بھائی ترلوکی نات اگروال کے مکان کی چھت پر اس دن ست سنگھ تھا سوامی جی مہاراج کی آگیا سے اس کے سمپادک سری ترلوکی نات اگروال بنائے گئے تھے راتری میں ست سنگھ کے بعد سوامی جی مہاراج نے عمر سندیس کے پر تھم انکھ کا ادھگھٹن کیا اور اپنے کرک عملوں سے اپستیت زن سمہوں کو عمر سندیس بانٹنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہزار پرتی بٹھ کر سماپت ہو گئی یہ درست سے دیکھنے ہی لائک تھا ست گرو دیال اتینت پرسند مدرامے تھے اور لوگ کئی کئی پرتی ست گرو کے کرک عملوں سے پرابت کرتے رہے جب لگ بگ سب پتری کا سماپت ہو گئی تب پرم پتہ نے کہا ارے سمبو میں نے تو سب بانٹ دیا کسی سے دام دینے کو کہا ہی نہیں اچھا جانے تو کوئی بات نہیں چھپائی کے لیے اب پیسے جھٹانے کے لیے وارسک گرہک بناو اس سے پیسے اکھٹا کر کے آگے کا انگ چھپانا میں نے کہا کوئی بات نہیں پرم پتہ جیسی آپ کی موج یہ اتحاس ہے امرس اندیس کے پرکاسن کا جو اس مرتی میں کبھی کبھی کون جاتا ہے سوامی جی مہراج نے کرگہ انسپیکٹر بنایا سن انیس سو ساٹھ کی بات ہے پرم پجے سوامی جی مہراج نے آجم گڑھ میں مجھے آدیس دیا کہ سمبو اسکول سے چھٹی لے لو اور میرے ساتھ چلو میں نے پوچھا کہ مہراج کتنے دن کی چھٹی لے تو بولے کہ تین مہا کی لے لو میں نے بیماری کی چھٹی یہ کہہ کر لیا کہ مجھ کو ہلکا بخار رہ رہا ہے ٹی بی کی سنکہ ہے ہمیں چھٹی دے دیجئے چھٹی مل گئی میں تیار ہو کر سوامی جی مہراج کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا سوامی جی مہراج مجھے اپنی کار میں لے کر گورک پر گئے تب تک ریلوے کالونی میں ستسنگ شروع نہیں ہوا تھا سوامی جی مہراج اگروال دھرم سالہ میں رکھے اور مجھے بلا کر کہا کہ رکھشہ کر لو اس پر لاؤڈ سپیکر لگا کر سہر میں پرچار کر دو یہ اگروال دھرم سالہ میں ایک مہاتمہ جی آئے ہوئے ہیں ان کا بہت اچھکوٹی کا ستسنگ راتری میں آٹھ مجھے سے ہوگا لوگ ستسنگ سننے اگروال دھرم سالہ میں آئے پرچار کر کے لوٹا تو کہے کہ دھرم سالہ کی چھت پر تخت پچھا دو اور دھرم سالہ سے بڑی دری مانگ کر تختے کے سامنے بچھا دو بیٹھنے کے لئے ایسا ہی کیا ساٹھ ستر لوگ ستسنگ سننے آئے بڑا اچھکوٹی کا ستسنگ ہوا لوگ بڑے پربھاویت ہوئے سوامی جی مہاراج نے انت میں کہا کہ کل بھی ستسنگ ہوگا دوسرے دن سوامی جی مہاراج نے مجھے آگیا دی کہ سمبو سوٹ پہن کر محلہ گورکنات میں چلے جاؤ اور ایک کرگے پر بنائی کرنے والوں کو مطرہ چلنے ہے تو تے کر کے آؤ میں نے محلہ تو دیکھا ہی نہیں تھا اپنے کو کرگاہ انکسپیکٹر کہہ کر محلہ گورکنات گیا کئی لوگوں سے بات کر ایک کرگے پر بنائی کرنے والے کو مطرہ چلنے ہے تو تے کیا اور لوٹ کر سوامی جی مہاراج کو بتایا دوسرے دن بھی سام کو بڑا ہی چکٹی کا ستسنگ ہوا لوگ بہت پرباویت ہوئے سوامی جی مہاراج نے انت میں پھر کہا کہ کل پھر ستسنگ ہوگا تیسرے دن سویرے سوامی جی مہاراج نے مجھے آگیا دی کہ ایک کرگاہ بنانے والے کو جا کر مطرہ چلنے ہے تو تے کر کے آؤ تیسرے دن پھر گیا ایک کرگا بنانے والے مصری کو تیار کر کے آیا سوامی جی مہاراج کو بتایا تو کہے ٹھیک ہے شام کو بہت اچھا ستسنگ ہوا لوگ اتنے پرباویت ہوئے کہ نامدان کے لئے پراتھنا کرنے لگی تو سوامی جی مہاراج نے کہا ٹھیک ہے کل ستسنگ کے بعد نامدان ہوگا چوتھے دن سوامی جی مہاراج نے صویرے مجھے آگیا دی کہ سمبو آج پھر جاؤ اور ایک سوت رنگنے والے کو مطرہ چلنے ہے تو تے کر کے آؤ میں پھر گیا اور ایک سوت رنگنے والے کو بھی تے کر کے آیا اس دن ستسنگ کے بعد نامدان پا کر لوگ گد گد ہوئے سوامی جی مہاراج نے سب کو بھجن کرنے کی ہدایت دی اور کہا کہ اب ستسنگ کل نہیں ہوگا اگلے دن سوامی جی مہاراج نے مجھے کہ جن تین آدمیوں کو مطرہ کے لئے تے کیا ہے انہیں بلا کر لے آؤ میں دیکھ لوں میں گیا اور ان لوگوں کو بلا کر لیا انہوں کو سوامی جی مہاراج نے سو سو رفعہ دے کر کہا کہ تیار رہنا یہ مطرہ آنے کے لئے کرایا ہے جب تار سے سوچنا ملے گی تو فوراں چلے آنا وسیقار کر کے چلے گئے سوامی جی مہاراج وہاں سے مجھے لے کر لکھنو آئے وہاں کلے سکوئر محلے میں رادہ سوامی مت کے سری لال چندانی جی کے یہاں ٹھہرے شام کو وہیں ستسنگ ہوا وہاں پر ایک ستسنگی اسور سرن سری واسطہ ہوتے جنہیں سوامی جی مہاراج نے مینجر صاحب کہہ کر سمبودن کیا سوامی جی مہاراج نے انہیں بلایا اور کہا سب پربند ہو گیا مطرہ میں ہینڈ روم کا کار کھانا کھولے گا میری اور عصارہ کر کے کہا کہ یہ واسطہ دیکھیں گے اب روپیہ دو تو انہوں نے کہا مہاراج روپے کا پربند تو نہیں ہو پایا سوامی جی مہاراج نے تب کہا سب بیکار کر دیا ہٹاؤ سب ختم کرو جی گردی